ماشاء اللہ اللہ سب کو سلامت رکھے اگر آپ لوگ بنگالی جانتے ہیں تو ہم سنسکرٹ جانتے ہیں ماشاء اللہ بنگالی بہت میٹھی زبان ہے اللہ اس زبان کو سلامت رکھے بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم لوگ تو ٹنہ ٹن سننی ہیں بولو ہے کی نہیں ہم لوگ مار کھائیں گے لیکن کھیر کھا کے رہیں گے مار کھائیں گے اے فرشتہ گناہ کیا مارو جھوٹ بولا مارو شراب پیا مارو لیکن جنت میں جائیں گے بولے گا رہے کچھ تو لے کے آئے ہو تو گنہگار کہے گا کچھ تو نہیں لایا بس سینے میں مصطفیٰ کی محبت کو بسا کے لایا نہ تاعت پر نہ تقویٰ پر نہ سہدو ادکا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کے حاضر کو قبول فرمائے سب لوگ تقریب سننے کے موڑے میں ہیں ابھی میں شروع نہیں کیا ابھی تو خطبہ بھی نہیں پڑھا ابھی شروع کہاں کیا اب ایسا میں سمجھے کہ یہ گھنٹہ تقریب کرنے کے بعد کہ یہ کہ حاضر شروع نہیں یہ سب محبت کی بات ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے رات اپنے آپ کو تین پار کر چکی ہے لیکن نبی کا دیوانہ اپنے نبی کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے نبی کے عشق میں بیٹھا ہوا ہے نبی کے پیار میں بیٹھا ہوا ہے نہیں تو شفیق اللہ کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے جو آپ کو زبردستی روک لے اللہ ما شکیل صاحب سے بلا جنہوں نے پڑی اچھی تقریر فرمائی اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے کوئی تلوار اور گولی پارود لے کے نہیں آئے تھے کہ زبردستی روکو نہیں تو ٹھوک دوں گا شائر ہندوستان حضرت غلفام حسان کوئی لاتھی ڈنٹے لے کے نہیں آئے تھے یہ علماء نہیں آئے تھے بس ایک ہی ہتھیار ہے جس ہتھیار کا نام عشق رسول ہے جس ہتھیار کا نام عشق رسول ہے چونکہ عشق اور محبت میں بہت فرق ہے عشق اور محبت میں بہت فرق ہے محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہوتا محبت میں لالچ ہوتا ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہوتا محبت میں لالچ اس لیے کہ کوئی کسی پردھان سے محبت کرتا ہے تاکہ موقع پر کام آ جائے کوئی کسی سیم سے محبت کرتا ہے تاکہ موقع پر سہارہ بن جائے کوئی کسی بیم سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارہ بن جائے کوئی کسی مکھیا سے محبت کرتا تاکہ سہارہ بن جائے کوئی کسی ایمیلے سے محبت کرتا تاکہ سہارہ بن جائے کوئی کسی گھنڈا سے محبت کرتا تاکہ شہارہ بن جائے کوئی کسی بدماش سے محبت کرتا تاکہ شہارہ ہو جائے آپ سب کا جواب ہوگا شفیق اللہ ہمارا شہارہ کوئی پیم نہیں ہو سکتا ہمارا شہارہ کوئی سیم نہیں ہو سکتا ہمارا شہارہ کوئی گھنڈا نہیں ہو سکتا ہمارا شہارہ کوئی بدماش نہیں ہو سکتا ہمارا شہارہ کوئی مکھیا نہیں ہو سکتا ہمارا شہارہ کوئی یہ میلے نہیں ہو سکتا تو میں ان علماء سے پوچھوں گا بتائیے نہ ہمارا شہارہ کون ہے تو ان علماء کا جواب ہوگا ارے ہمارا بھی وہی شہارہ ہے جو غوثِ عظم کا شہارہ ہے جو غریب نواز کا شہارہ ہے جو شابیرِ پاک کا شہارہ ہے جو مقدومِ کچھوچا کا شہارہ ہے جو غوثِ بنگالا کا شہارہ ہے اب ان مقدس ہستیوں کا شہارہ کون ہے تو ہم سننی چلتے ہیں برائیلی عالی حضرت کی مزار مقدس کو چونتے ہیں اور کہتے ہیں شرکار بتا دیجئے نہ ہمارا شہارہ کون ہے تو برائیلی کا امام بکار اٹھے خمسدوں کو رسا مجھتہ دیجئے کہیں بے کشوں کا شہارہ ہمارا نبی نعرے تقبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت نعرے تقبیر نعرے رسالت اے اسلام کے شہزادو ہندوستان کے حالات آپ کو معلوم ہے آپ روز فیس بوک وارٹس آف دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے کیا حالات ہیں آپ اسے پوشیدہ نہیں ہے اس لیے میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اب مسلمان سونے کا وقت نہیں ہے اب مسلمان روڈوں پہ ٹائم پاس مت کرو اے مسلمان اب دکان پہ ٹائم پاس مت کرو اے مسلمان اب اپنی زندگی کو صرف کھیت اور کھلیان میں مت لگاؤ اس لیے کہ دنیا تجھے مٹانا چاہتی ہے اسی ہندوستان پہ کبھی قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی قرآن کی آیتیں نکال لے کی باتیں جل رہی ہیں کبھی کوئی نبی کے صیرت پہ حملہ کر رہا ہے کوئی نبی کے کردار پہ حملہ کر رہا ہے کوئی نبی کی کیرکٹر پہ حملہ کر رہا ہے کوئی نبی کے صیرت کے طیب پہ حملہ کر رہا ہے کوئی نماز پہ حملہ کر رہا ہے کوئی آزان پہ حملہ کر رہا ہے کوئی اللہ اکبر پہ حملہ کر رہا ہے کوئی عورتوں کی بے پا عورتوں کی پردے پر حملہ کر رہا ہے ہندوستان کے اتنے پگڑے ہوئے باہول میں تم خاموش مت رہو اس لیے کہ تجھے معلوم ہے مسلمان نہ تلوار پہ بھروسہ کرتا نہ تیر پہ بھروسہ کرتا اگر بھروسہ ہے تو مصطفیٰ کے کردار پہ بھروسہ ہے پھروسہ ہے تو اپنے نبی کی محبت پہ بھروسہ جنا زور سے اور زور سے جنا دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا رسول اللہ اگر زبان میں اللہ نے طاقت دی ہے تو میرا نام مطلو اس نبی کا نام لو جو اشارہ کر دے تو تیری پیڑی پیڑی ہوئی تقدیر بدل جائے جوان ہو بڑا ہو جو جہاں ہے وہی سے دونوں ہاتھ لہرہ کے اپنے نبی کو پکارے تیرا لہرہ کے بولو یا رسول اللہ کناٹن سننی والی آواز سننی والی آواز تاکہ تیری آواز عرش آزم سے جا کے ٹکرائے پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ دل سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قرآن کی آیت نکالنا چاہ رہا تھا قرآن کا اجاز دیکھو قرآن نے اسے مذہبی سے نکال دیا اس لیے ہم تنہ تن مسلمان بن کے رہو رہو وہ کی نہیں تیرا زور سے بھولو چچا لوگ خیریے سے ہیں پاسورٹ تیار ہے سیمتکٹ لگنا باقی ہے اس لیے سب لوگ کلمہ پڑھ لیجئے پہلے میں پڑھتا ہوں اس کے بعد پڑھئے گا ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھئے لا الہ الا اللہ لگتا ہے کوئی جنازہ اٹھا رہے ہیں پڑھئے نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک حضرت کی عادت تھی آنکھ بند کر کے تقریر کرنے کی آنکھ بند کریں اور جیب میں ہاتھ ڈالے ایک چکلیٹ کھا ہے جب تک چکلیٹ چلے جب تک ان کی تقریر چلے ایک روز اتفاق سے کرسی پہ بیٹھے آنکھ بند کیا جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے شربانی کا بٹن ٹوٹ گیا تھا جس کو انہوں نے جیب میں ڈال لیا تھا اب وہ چکلیٹ کے بجائے بٹن ہی پکڑا گیا اب وہ موہ میں ڈالے اب وہ ختم ہوتا آنکھ بند کر کر اللہ ہی فرمانو ایک جب تباہ ہو گئے پسینہ پسینہ ہو گئے آپ کھول کے دیکھا وہ دیکھا ایک کو آدمی دی سب سے ایک اسی سال کی بڑھیا چاچی بیٹھی ہوئے سائیڈ میں بولا چلو اللہ کا شکر ہے ایک آدمی کو تو کم سے کم تک ہیر پسند بولا چاچی مبارہ کو تیری عمر کو اللہ سو سال اور بڑھا بولا زیادہ دعا مت دے عیشہ بھی پیٹائی کھانے سے پھرسد نہیں آج کل کی بہو ہے نمار جھاڑوں سے اندو جوان لوگ کو تو مت پوچھو جدھر سے آئے گا بی بی کو بولے گا میری جان میری لڈو میری رشملائی اممہ کو بولے گا اے بڑھیا باپ کو بولے گا اے بڑھا اسی سال کا سسر ہے بولے گا ابو ستر سال کی ساز کبرستان جانے والی ہے پھر بولے گا ام 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 میں نے کہا بھائی جملے کیوں بدل دیئے کہا حجرت لین دین بدل گیا اے نوجوانوں ماں ماں ہوتی ماں ماں ہوتی ہے باپ جنت کا دروازہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ساس سسر سے محبت نہ کرو کرو وہ بھی رشتہ دار ہے بی بی سے محبت کرو چونکہ مصطفیٰ نے محبت کیا ہے میرے نبی نے اپنے بی بیوں سے محبت کیا ہے لیکن بی بی کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے بے گھر مت کرو ماں باپ کو جوتوں کی ٹھوکروں سے مطور آؤ جبکہ جب تیری شازی ہو اور جب پہلی رات میں تیری بی بی آئے تو اپنے بی بی کو بیٹھاؤ اور خود بھی بیٹھو اور اپنے ماں باپ کو بلاؤ اور اپنے بی بی سے کہاو میری بی بی میری جنت دیکھنا ہے تو دیکھ یہی میری جنت ہے یہی میری جنت ہے یہ میری جنت میری جنت ہے اگر چاہتی ہو کہ ہم دونوں جنتی ہو جائے تو ان دونوں کو رازی کر لو میں بھی جنتی تو بھی جنتی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت یا حسین یا حسین حسین کا دامن حسین کا دامن اللہ ماں سفیق اللہ چتر ویدی صاحب سائرہ بستی سائرہ بستی نارے تکبیر نارے رسالت قسم خدا کی امام حسین کا نام لو تو اگر سامنے کوئی عزیدی آ جائے نا اس کا اسپورٹ مڈر ہو جائے گا تو جنہا حسین کا نام دل سے لو قسم خدا کی حسین کا نام لینے سے دو فائدہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور جسم میں طاقت بھی ملتی دونوں ہاتھ لے راکے بلو یا حسین جن کے ہاتھ میں تکلیف ہے وہ مت اٹھا ہے جن کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہے میرے لیے نہیں حسین کے نام پہ لے رہا کے بلو یا حسین اور جو سے یا حسین حسین کا دامن غوث کا دامن غریب نواز کا دامن ماں باپ کا دامن ساتھ سسر کا دامن مد چھڑو یا پچیس پرسنٹ وہ بھی باپ ہیں حقی نہیں جن کے سوسادی ہو گئی ہے وہ تو باپ مستہ جن کے ساتھ سسر جلسے میں آئے ہوں نے سوچا کہ آج میرا دامان نے حق ادا کر دی تو ایسے بھی آج کل تو دامان مہمانی میں جاتے ہیں تو ایک دن کیا سالوں سال رہ جاتے ہیں ایک صاحب پہنچے کہ حضرت آپ لوگ کون سا مسئلہ بتا دیئے میں نے کیا مسئلہ ہے بھائی بولتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والوں کا یہ ہمارا دامان تو پورے گھر پہ نام لکھا کے آیا لگتا ہے پورے بھورے بھورے پہ نام لکھا جانے گا نامیں نہیں رہ جانے گا بولا بھائی کوئی نسخہ بتائیے میں نے کہا جا خود نسخہ سوچ لینا بولا ٹھیک ہے جاتا ہوں گھر گیا بولا اے چننو کی ماں ایسے بھی آج کل لوگ نام بیٹی بیٹا کا یہی رکھتا ہے بیٹی پیدا ہو جائے گا تو نام رکھے گا کیا نام رکھے گا ٹی نا کیا نام رکھتا ہے ہم سمجھ گئے اس کے ماں کا نام اسٹیل ہے اب بیٹا پیدا ہوگا تو نام رکھے گا لڈو سمجھ میں آگیا اس کے باپ کا نام جلے بھی ہے تب نا لڈو اے چننو کی ماں بولا کیا بات دماغ جی جانے کا نام نہیں لے رکھے کیسے جائیں گے دیکھو ایسا کرو جب دماغ جی گھر میں آئیں گے تو میں تم کو ماروں گا لیکن سٹاؤں گا چھوٹ نہیں لگے گی میں بولوں گا دماغ جی جاتے کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں تو تم کہنا میں کہتا ہوں لیکن جاتا ہی نہیں میں کہتی ہوں لیکن جاتا ہی نہیں میں کہتی ہوں جاتا ہی نہیں جب دماغ جی سنی میں تو اپنے آپ چلے جائے بولا اچھا نسخہ ہے جیسے ہی دماغ جی گھر میں آئے بولا اے بولا کیا بات بہت دماغ جی کو چونی کہتی ہو جانے کے لئے رو رو کے گھر میں دماغ جی سنا تو بولا کہ حجر اببو جان ممی کو مت ماریے میں جا رہا ہوں جب چلے گئے تو پچھا اے چننو کی ماں چوڑ تو نہیں لگی تو وہ بولتی ہے میں اتنا روئی ہوں آنسو نکلا اتنے میں دماغ جی آگئے کہ سسر جی اس لئے تو میں بھی ابھی تک نہیں گیا ہوں مہمان کی عزت کرو چونکہ مہمان تو مصطفیٰ کی سنت ہے جب آپ زور سے بول دو تو سب لوگ کلمہ پڑھئے چچا لوگ بھی پڑھے ہماری ماں بہنیں بھی پڑھے یہ ہوا کی بیٹی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ابہ ہم لوگ آج مسلمان نظر آ رہے ہیں یا کسی نہ کسی ماں کی پیٹ کی برکت ہے